اور دوستو میتھ سیریل کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لیے گھنا ہی دلچسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے میتھ ہڈا اس میں سب سے زیادہ ٹینسن میں نظر آ رہی ہے اور میتھ ہڈا کی ایک نہیں بلکہ اس میں کئی کئی ٹینسن دیکھنے کو مل رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ میتھ ہڈا سروں سے ہی دیکھا گیا ہے کہ اس کا اپنا ہی ایک الگ ہی پوجیسپ رہا ہے تو میتھ ہڈا کے بچوں پر اب جو اٹیک کرے گی وہ کرے گی اس میں سگن کیونکہ سگن نے بہت پہلے ہی بول دیا ہے کہ میں میتھ ہڈا کو چھوڑنے والی نہیں ہوں اور نہ ہی میں ہار مانوں گی آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہار نہ ماننا یہ بہت بڑی فطرت ہے اور یہ فطرت کوئی ویسی نہیں بلکہ اس میں سوچ ہی سمجھی ایک الگ ہی ساجس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس سمجھ سب لوگ بہت زیادہ ٹینسن میں بھی نظر آ رہے ہیں اور ٹینسن کا ایک نہیں بلکہ اس سمجھ دو تین پریجن آپ لوگوں کے سامنے دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ سب لوگ حالانکہ بہت زیادہ ٹینسن میں نظر اس لیے بھی ہیں کیونکہ کبھی بھی ہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سب لوگوں کو ماننا یہ ہے کہ اس سمجھ جو ہو رہا ہے وہ واقعی میں بلکل صحیح نہیں ہو رہا ہے چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیونہ کرنا پڑے سب لوگ کو ماننا یہ ہے دوستو ساتھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمجھ سب لوگ ایک الگ طریقہ سے اپنی بولے جائے تو سب لوگ اپنی الگ سوچ جاہر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو سرکار نے ساپ ساپ بولا ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہو رہا ہے جی ہاں سرکار کا ماننا یہ ہے کہ میں ایسے کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک اور بھی نیا ٹورس لاتی ہوئی نظر آنے والی ہیں جہاں آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ سب لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں سب لوگوں کو ایکس پوچ کیا جائے گا ساتھی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے جروع بتائیں گائز آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہے